اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے جو بھی مالک حکم دے اس کے بندوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر بہت سے احکام کا نزول فرمایا ہے جو کہ ان پر لازم ہے لیکن ہم بندے اس کے احکام کو سن کر مان کر جان کر پھر بھی غافل رہ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی یاد بہت ضروری ہے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں ہر معاملے میں یاد رکھیں سوتے وقت جاگتے وقت کھاتے وقت پیتے وقت معاملات کرتے وقت حقوق ادا کرتے وقت سودا سلف لیتے وقت اور تجارت کرتے وقت بیچتے وقت لیتے وقت ہر معاملے میں ہر وقت ایک بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کو یاد رکھیں اپنے جملہ سنا ہوگا دل یار ولے ہتھ کار ولے اکار سے مراد وہ چلانے والی کار نہیں ہے کار سے مراد کام ہیں یہ بندے کا جو ہاتھ ہے وہ کام میں لگا رہے اور یاد اللہ کی ہو ہمارے ہاں بات سمجھنے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا جی اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ سارے کا سارا ملبا بیان کرنے والے کے اوپر ڈال دیتا ہے کہتا ہے دیکھیں انہوں نے کہا تھا کار ولے ہاتھ رکھنا تو بھئی ہاتھ کام کاج کی طرف یعنی جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں جو اب کما رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اس میں مصروف رکھیں لیکن دل اللہ کی طرف لگائے رکھیں ہر وقت ہر معاملے میں ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے مالک کو یاد رکھے اللہ نے اپنی یاد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم پانچ مرتبہ اپنے گھر میں بندے کو یاد فرمانے کا احتمام کیا ہوگا ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ازان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی کے ساتھ ہم ازان سن لیتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں ایسے بھی ممالک ہیں اب بھی اتنی ترقی یافتہ دور میں کہ جن ممالک میں ازان پر پبندی ہے آواز نہیں آپ سنا سکتے ازان آج بھی اس دنیا میں ایسے ملک موجود ہے جہاں پر مسلمان بستے ہیں مسلمان عبادت بھی کرتے ہیں مگر ان کو عبادت کرنے میں آزادی حاصل نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ خوش قسمت سمجھیں اتنا ہی کم اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ نے پانچ مرتبہ تو کم از کم بندے کو یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں ہر بندہ چاہتا ہے لیکن جب کہا جاتا ہے خیعہ علی الفلاح آو کامیابی کی طرف تو مو مور جاتے ہیں اس کا مطلب ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے ہمارا کام کچھ اور ہے عمل ہمارا وہ نہیں اس طرح ایک مسلمان کا ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا مسلمان جو اپنی زبان سے نکالتا ہے جس بات کو وہ مانتا ہے جس بات کا اقرار کرتا ہے پھر اس پر قائم رہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کی یاد ہی تو ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کی یاد ہی تو ہے اور وہ نماز کی صورت میں ہے اور جب کہا جاتا ہے آو کامیابی کی طرف تو مو مور جاتے تو میں ارز کر رہا تھا ایک مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا یہ منافقانہ رویہ ہے کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ارز بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کامیاب کر دے ہم کامیابی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے آو کامیابی کی طرف تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آو میرے سامنے جھک جاؤ یا اللہ ہم تو کامیابی چاہتے ہیں فرمایا ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں آؤ میرے گھر کی طرف آؤ کامیاب ہونے کے لئے آؤ کامیابی کی طرف لیکن جب انسان مو مور جاتا ہے وہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان کہتے ہیں ایسی ذات جو اپنے ذمہ کسی بھی چیز کو لے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے جو اس نے ذمہ اپنے اوپر لیا ہے وہ پورا کرے تو بتائیے ہم نماز نام بھی پڑھیں ہم کوئی اچھے کام نام بھی کریں ایونکہ اللہ کو بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے اور اللہ کی بھی نہیں مانتے تو کیا اللہ نے رزق کا جو ذمہ لیا ہے کیا اللہ ہمیں رزق نہیں دیتا بولیے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے کہ نہیں کوئی بندہ بھوکا سوتا ہے جیسے تیسے بھی ہو اللہ نے ذمہ جو لیا ہے واللہ خیر الرازقین اور جب اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق کا تو کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کوئی اس کی مانے یا نہ مانے جب اس نے ذمہ لیا ہے وہ اپنا ذمہ تو پورا کر رہا ہے نا وہ رخمان ہے تو جب اس نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے مان لیا مولا مان لیا تو میری اب مانو کیا فرمایا فصل لربک اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اپنے رب کے لئے نماز پڑھو مطلب کیا ہے کہ میرے حضور جھک جاؤ اچھا اس کا اصل مطلب جو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ بھی ہو لیکن اصل جو مقصد بزرگاں نے دین میں بیان فرمایا ہے نا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ بڑی کام کی شاہ ہے ہمارے ہاں تو خیر بزرگوں کو بدنام کر دیا گیا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے بابے ہیں آپ میں جتنے بھی بابے ہیں آپ میں سے کسی کو کوئی بچہ اٹھ کے کہے بابت شاہی کوئی نہیں تو آپ مار مار کے اس کا کچھ عمر نکال دوگے بھرکس نکال دوگے کہ اگر بابے شاہی کوئی نہیں تو تو کیا شاہی ہے مطلب بدنام کر دیا گیا نا حالانکہ یہ بابے بڑی شاہ ہیں اللہ نے ان کو بہت کچھ آتا کیا ہوا ہوتا ہے تو جو بزرگاں نے دین اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں نا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے کیا ہے اللہ کی یاد ہے اور آپ کو پتا ہے اللہ نے اپنی یاد کو کس کی یاد میں بند کر کے رکھا ہے چلے راز کھولتے ہیں شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں بتا شاید ہوگا کچھ لوگوں کو آپ کو پتا ہے حضرت آدم مالا نبینا وآلہی صلی اللہ وآلہی صلی اللہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ رب العزرت نے توبہ کو قبول فرمایا تو صبح کا وقت تھا نور پیر دویلہ صبح کا وقت تھا انہوں نے اپنی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت ادا کی کتنے اللہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا اللہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا حضرت ابراہیم مالا نبی نو علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نیک صالح فرزند کی دعا کی اللہ نے قبول فرمائے فرمائے فبشرناہو بی سخاق نبی ام من الصالحی ہم آپ کو اس خاق نبی کی خوش خبری سنواتے ہیں تو آپ نے اس خوشخبری کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجال آتے ہوئے چار رکعت نماز ادا کی یہ وقت تھا دوپہر کا چار رکعتیں ادا کی اللہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا اللہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کچھ شک ہے نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہے تو یا اللہ شک نہیں ہے دل کے اتمنان کے لیے بس دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت نے ان پر سو سال تک موت کو تاری کر دیا کتنے سال نیند کہلیں موت کہلیں اللہ فرماتا ہے جب بندہ سو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس کی حفاظت کے لیے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور اس کی روح کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اس لیے جب صبح کی نماز میں بندہ اٹھتا ہے نا تو نقاحت اور کمزوری ہوتی ہے اس لیے اللہ نے دو رکتیں ہی رکھی ہیں زیادہ نہیں رکھی فرائز میں اور ٹوٹل نماز ہے چار رکت کوئی حکمت آپ کو سمجھ جائیں میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو روح ان کے جسم کے اندر ڈالی اور روح جسم کے اندر ڈال کر جب وہ زندہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کتنی دیر ٹھہرے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب میں سویا تھا تو سورج اس طرف تھا اب میں اٹھا ہوں تو اس طرف ہے قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا مالک یہی کوئی دن کا کچھ حصہ یا آدھا دن میں سویا ہوں فرمایا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں سو سال سویو کتنا اپنی طرف نہیں آپ نے سواری کی طرف دیکھئے دراز گوش پہ سوار تھے وہ تھوڑا دور باندھا ہوا تھا اس کی ہڈیاں بھی چمک رہی تھے کھانا آپ کے قریب تھا کھانے کو کچھ نہیں ہوا سو سال تک ایک لطیف نکتہ آپ کے سامنے رکھو اچھوں کے قریب رہنے والے کو بھی وہی فیض ملتا ہے جو اچھوں کو ملا کرتا یہ قرآن نے اصول دیا کھانا آپ کے قریب تھا لیکن آپ کی سواری دور باندھی تھی تو جو قریب رہا اس کو بھی اسی طرح کا اللہ نے فیض عطا کیا کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں ان کے جسوں کو کچھ نہیں ہوا ککڑوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کے قریب پڑا ہوا کھانا ان کا اس کو بھی کچھ نہیں ہوا وہ بھی تروں تازہ رہا اسی طرح رہا اچھا جب اللہ نے فرمایا کہ سو سال کے بعد اٹھے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے چار رکھتیں ادا کرتے ہیں یہ تھا وہ وقت جب اصل کا وقت ہوتا ہے نا بیگر ویلہ حضرت حضرت ایوب علیہ نبی نا والی صلی اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے آزمائش کی اور آزمائش میں سب کچھ لیا صحت بھی لی اور پھر آخر سب کچھ لیا اور صحت بھی اتا کی لنبا واقعہ ایک دو مرتبہ میں ارز کر چکے ہوں پہلے تو جب حضرت ایوب علیہ نبینا وآلہی صلاة والسلام کو صحت عطا ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے چار رکعتوں کے نیت کر کے کھڑے ہوئے نقاحت اور کمزوری اتنی تھی کیونکہ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے تین ہی پڑھ سکے چوتھی کے لیے اٹھ ہی نہیں سکے اللہ نے ان تینوں کو محفوظ کر لیا تین ہی رکھی ہیں یہ شام کا وقت تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی ہر روز رات کو چار رکعتیں اندھا کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر سویا کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھا پانچ نمازیں ہیں صبح کے وقت میں آدم آنی اسلام کی یاد دلاتی ہیں دوپہر کے وقت میں زہر کی نماز کی چار رکعتیں ہیں حضرت ابراہیم و اسحاق کی یاد دلاتی ہیں اثر کی وقت میں اللہ نے چار رکعتیں فرض رکھی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں مغرب کے وقت میں اللہ نے چار نہیں رکھی دو نہیں رکھی تین ہی رکھی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں عشاق کے وقت میں اللہ نے چار ہی رکعتیں رکھی ہیں یہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھی ہے امت محمدیہ کو پانچوں وقت عطا فرمائے ہیں اور پانچوں وقت میں پانچوں نبیوں کی یاد دلاتی ہے یہ چیز یہ نماز اے بندے تو کیوں غافل ہو رہا ہے اللہ نے اپنی یاد کو اپنے نبیوں کی یاد کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے ہر روز اللہ اپنے ان محبوب بندوں اور نبیوں کی یاد کرواتا ہے تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں مرضی سے نہیں جا رہا اللہ اپنے محبوبوں کی یاد ہی دل سے نہیں کروانا چاہتا تو سوٹ تجھ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ ایک تو تجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا دوسرا اللہ تجھے اپنے محبوبوں کو یاد کرنے کی بھی توفیق نہیں دے رہا تجھ سے چھین لی ہے اس لیے اللہ کی یاد کرو ضرور یاد کرو جو بندہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو فرمائے گا تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا آج ہم نے تم کو بھلا دیا تم نے ہماری یاد کو بھلا دیا تھا آج ہم تمہیں کچھ نہیں جانتے کیا جواب دیں گے کیا اس وقت کون پرسانے آل ہوگا ہمارا آج ایک سجدہ اللہ ماہ اکبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جگہ جگہ جھکنے سے بہتر ہے ایک جگہ جھک جاؤ وہ اللہ کی بارگاہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھک جاتا ہے ہزاروں جگہ جھکنے سے بندے کو نجات مل جاتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو عروج عطا فرماتا ہے اللہ اس کو مقام عطا فرماتا ہے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ زبان سے جو الفاظ نماز کی اندر ادا کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اسی لئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث سن لیجئے مفہوم ہے حدیث پاک کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی لہسن یا بدگو دار کوئی بھی چیز جس سے سمیل آتی ہو مو سے کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا منع فرمایا اس کی رزن کیا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو نماز میں جو کچھ آپ ادا کرتے ہو اپنی زبان سے بولتے ہو سنا پڑھتے ہو تابوز پڑھتے ہو تسمیہ پڑھتے ہو فاتحہ پڑھتے ہو تسمیر کرتے ہو تسبیح کرتے ہو اور حمد کرتے ہو تشہد پڑھتے ہو درود پڑھتے ہو اور دعا پڑھتے ہو سلام کہتے ہو تو جو کچھ تم پڑھتے ہو قیام میں رکو میں سجود میں اور تشہد بیٹھتے ہوئے جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ فرشتے تمہارے موہ کے ساتھ اپنا موہ جوڑ لیتے ہیں جو تم اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہو جو تم اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہو جو کچھ تم نماز کے اندر بول رہے ہوتے ہو وہ فرشتے اپنے موہ کے ساتھ تمہارے موہ کو موہ کے ساتھ لگا کر اپنے موہ کو تمہارے موہ کے ساتھ لگا کر ان چیزوں کو ان الفاظ کو پک کرتے ہیں یہ تمہارا عزاز نہیں ہے کہ اللہ نے نوریوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہیں کہا تم جو بھی عمل کرتے ہو کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہیں کہیں کہا وضو کرتے ہو تو جتنے بھی تمہارے وضو کے قطرے ہیں ان قطروں کے برابر جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو وضو کرتے ہو تو ان قطروں کے برابر اللہ فرشتے پیدا فرما دیتا ہے جو تمہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہیں کہا کہ رات کو باوضو ہو کر سو جاؤ دو فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے رکھے ہیں اللہ نے اگر تم باوضو ہو کر سوتے ہو پاک ہو کر سوتے ہو مر جاتے ہو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا اور اللہ فرماتا ہے جب تم سو جاتے ہو تمہاری روحوں پر نکال لیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری روحوں کے اوپر بھی فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ تم جب صبح اٹھو گے تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر یہ فرشتے ڈالیں گے اللہ نے فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں جب اللہ کی یاد کے لیے اس کے گھر میں آ جاتے ہو جو بھی بول رہے ہوتے ہو یہ فرشتے اپنے موں کے ساتھ تمہارا عزاز ہے تمہاری عزت ہے تمہارا شرف ہے کہ وہ اپنے موں کے ساتھ تمہارے الفاظ پر کر رہے ہوتے ہیں کیا چاہیے ہو اتنے عزازات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اس لیے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنا دیا مگر وہ اشرف المخلوقات کیسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہی نہیں ہے جو اللہ کی یاد کرتا ہی نہیں ہے جو اللہ والوں کی یاد نہیں کر رہا ہے جو انبیاء کو یاد نہیں کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس ایک فرق ہے اور وہ نماز ہے صرف نماز کا فرق رکھا گیا ہے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ جو اثر کی نماز ہے نہ اثر کی نماز یہ منافعین پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور ایک وقت میں عشاء کی نماز کا بھی کہا گیا لیکن اثر کی نماز فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ جو بندہ اثر کی نماز میں یا بروایت دگر عشاء کی نماز میں نہیں آتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے ہم سوچیں کہ ہم تو پانچوں چھوڑ کے بیٹھے ہیں ہم تو منافقت کی آخیر تک نہیں پہنچے ہوئے ہم اپنے اسلام کی طرف دیکھیں تو صحیح ہم کس طرح کے کس سطح کے مسلمان رہ گئے ہیں مسلمانوں اور کافروں میں صرف نماز کا فرق رکھا گیا ہے تو دوستو عزیزو بزرگو اور خاص طور پر جوانو اپنی نمازوں کو قائم کرو اللہ کے گھر میں آؤ یہ مسجدیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں یہ مسجدیں صرف روزوں کے مہینے کے لیے نہیں ہیں یہ چٹائیاں یہ جتنے بھی کالین بچھے ہوئے یہ اوپر سیلنگ کی ہوئی یہ خوبصورت مسجد بنائی ہوئی صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں یہ کسی کام کی مسجد نہیں ہے اگر آپ یہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے زندگی بے بندگی شرمندگی جو بندگی کے بغیر زندگی گزرتی ہے شرمندگی ہی شرمندگی ہے اور صرف دنیا کی اندر نہیں آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کرے یہ میری چند باتیں کوئی بندہ غصہ کر کے ہی آ جائے مسجد میں آئے تو صحیح کہ چلو اس نے بڑے سخت الفاظ بول دیئے چلو یار غصہ ہی کرلو لیکن جو مسجد میں نہیں آتے ہو ضرور آؤ میرے لیے نہیں آؤ اللہ کے لیے آؤ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کو دکھانے کے لیے آؤ آپ یقین کریں گے مجھے ایک بندگی نے بتایا ہے کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تو روزانہ ہی جاتا ہے مسجد میں روزانہ ہی جاتا ہے اور پانچوں وقت میں جاتا ہے بتا تو صحیح تجھے یقین ہے تیری ساری نواز سے قدور ہو جاتی ہے تجھے یقین ہے اس نے کہا مجھے یقین تو کسی بات کا ہے یا نہیں یہ باپ کی بات ہے میں صرف ایک باپ کو جانتا ہوں کہ سکون میں اگر بچہ روزانہ جاتا رہے نا کچھ بھی نہ اس کو آئے پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے رعائتی پاس کر دیا جاتا ہے کسی طریقے کے ساتھ اور کوئی نہ کوئی چلو پاس نہ بھی کیا جائے تو کم از کم اس کو اور کسی تو ستار ضرور دیا جاتا ہے ایک چیز کا ایوار تو اس کو ضرور دیا جاتا ہے انام دیا جاتا ہے کہ یہ اس بچے نے حاضری ضرور دی ہے غیر حاضر نہیں ہوا تو میں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لئے آتا ہوں کہ اور کچھ میرا عمل قبول ہو یا نہ ہو نماز قبول ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں کم از کم میرا یہ عمل تو رہے گا کہ یا اللہ مجھے قبول میری ہوئی یا نہیں ہوئی تیری بارگاہ میں حاضر تو ہوتا ہی رہا ہوں تو بھئی اپنی حاضری کو تو پوری کر لو یا تو مسجد پانچ وقت نماز میں نماز کے لئے آزان ہوتی ہے اور نماز کے لئے آزان میں ہیال الفلاح بھی کہا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ اللہ کی یاد کرے اس کو چاہیے کہ مسجد میں آئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے وادہ بنائیں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنے فضل و کرم فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا وَالْمُبِينَ سُنُتے ہیں درست